باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی فتح تقریبا چھتین تاری دن ہو گئے ہم جو اے مورچہ رم کیتے ہیں جسے دار پاہی تیان سنگی منڈ جہے دار پاہی بلجیس سنگی دادو آر اتے ہور بہت سارے گرمک پیارے بابا فوجہ سنگ جی سردار جسکارن سنگی کان سنگی وارا سردار مان ساو جو اے مورچہ نوڑی سچجی اگوائی دے رہے ہیں کافی دن بیت گئے ہیں سنگتہ دن پر دن باد رہی ہیں ہن لکھان سنگتہ ایتھے حادریاں لگوا چکی ہیں ہن دن پر دن سنگتہ باد رہی ہیں ہن اس دا کارن ہے کیونکہ قوم دے نار کئی باری توکھے ہو چکے ہیں سنگتہ نوڑی سکھا نوڑی سبج باگ دکھا کے سنگتہ روڑ تک جمیں تراسی دے بچ سکھا دے منگا منان دی بجائے سرکارہ نے حاملہ کرنا جروری سمجھیا کیوں مورچہ لونے پہندے ہیں اے دیش واسدینیاں کروانیاں کیتیاں ہونا ہی نہیں چاہیے دا سن دے اندے ہمیں پچھلے راجے مہاراجے دیکھ دے اندے سی جا جا کے وے ساڑے راج وچ کوئی زکی تا نہیں ہے کوئی پکھا تا نہیں ہے سو اے سرکارہ وندیاں کا دے واسدہ ہے ایک ایک منوکھ دا دکھ درد جڑا ہے دے اوہ سانجی والا ہونے چاہیے دے ہن سو اس قوم نے تا ساڑے گروہ نے بہت پاریاں کروانیاں کر کے یہ دیش ہی ہے ہندو قوم بچی ہے یہ ساتھ ورہن بھی کروانی کر کے ہے گروہ تیگ بہادر جی کر کے ہے یہ دیش شیہیتان کر کے شیہیتیاں کروانیاں کر کے ہے سو اس کر کے سرکارہ جدوں جاگ دیا نہیں کہیں دے ان دن میں دیر دے ناڑ جڑا ملیا انساپ ہوندہ ہوئی انساپ نہیں رہا جاندہ یہ پچھلیاں سرکارہ جاگ دیاں نا سما لگن دی جرور تھی نا پہندی اوہ س قوم نو جس قوم نو جس قوم نے انیاں کروانیاں اس دیش واسدے کی تیا ہون تے گروہ گرنسا مہراتا ہائی سارے سنسار دے سانجے جاگت گروہ سو افغانستان دے وچے جولم ہویا ہے سکھتا ہر دیش دے وچے جتھے جتھے بھی پا میں کوئی بھی دیش ہے انہوں دے چنگا سو دے نے تے انہوں دے ترکیاں باستے کم کر دے ہن سو افغانستان دے وچے سکھاں دے تے جو جولم ہویا ہے انسانیت نہیں ہواانیت نہیں ہواانیت تو بھی ڈگیا ہویا ہے کارنامہ ہے راکششی کرمہ جی میں گروہ گرنسا مہراتا ہوں بیادوی کرنی رولنا ایک ایسے ترمد پیروکارنسا کم نہیں ہے اوتار میں نہیں ہو سکتا ہاں ایجے بھی انہوں لوگ کانو جاگنا چاہیدہ ہاں پھر او لوگ کہ ہو جے بھرتی دے مال کرنے تا راکششی بھرتی ہے گروہ گرنسا مہراتا ترکی بانی سارے سنسارنو شانتی دینوالے گروہ مہراتا پترے انگ رولنے اسی پچھے بھی بینتی گی تیسی بکی چیلنج کرنا ایک اکار پرخ دی فوجنو تے گروہ گرنسا مہراتی بید بھی کر کے کوئی سورم گتی رہی ہے ہواانیات نالوں میں ٹھگیا ہویا ہے کارنام ہے تے لوگ خودے ہی رول گئے جنہاں نے گروہ گرنسا مہراتی میں رولنے دی کوشش کی تیگڑی اندرکہ حال کی ہویا نا رولے گا نہیں رولے رولتے نہیں ہو سیجی گروہ گرنسا مہراتی بھی پھر حاجر ناجر نے پھرانتو گروہ نا کی بنیا لب لو اپنے گروہ نو گروہ کتھے چلے گئے ایک اکار پرخ دا انصاف ہے سو ایس کر کے انہا سما دا ہونا ہی نہیں چاہی دا جگل کس دے کوڑے سما ہے سو اے مور چاہ انصاف والوز رہا ہے جتے جتے دار سایوان تے پروندک جانباد آئی دے پاتر ہان سکھ قوم دا بچہ بچہ جناندہ اس سے جو گئے دے سامدشان یہ سنگتنہ دا اے ہے ایک تا اے دے وچی سارے پانتنوں قومنوں اکتران دے مسئلے کئی طرح دے مسئلے سامنہ کارنا پیاریا دیشان دے وچی ویج میں افکانستان دے پانا ہے بہت طرح دے مسئلے جڑے ہن قوم دے درپیشان سو ایک تا جی ہونے اتھے قوم میں کٹھی ہوئی ہے تا سفلتا والا سی باد رہے ہا جی سارے کتر ہون جڑے سکھ قوم دے جتھے دار سہوان موخی سہوان پرچار کسنگ سمپردہ وان جتھے دار ہو جنے بھی سارے کتر ہون تا سفر جڑا ہے کڑا مسئلہ ہے سو نہیں تف پتہ ہی آوے سرکاراں کنیاں ویوکوپیاں ہی کر دیا انساب دے اندی بجائے قوم جو ہے سی قوم کوئی اے بانگاں کوئی نزائج نہیں ہن پہلا بھی نہیں سی اے ویوکوپیاں ہی آنے بے کنیاں نو بدلے دے بچے ڈانگاں گوڑیاں دے نشانے بنائے جان کڑی ویوکوپیاں ہی سرکاراں سو ہون بھی جگنا چاہیندہ ہے سرکاراں روئی انہ سما پاں اے قوم آج تو نہیں جمیں پہلے مور چے کیوں لانے پہنڈ کیوں بے ان ساتھی ہوئے سو پھر اونہ دنو سو اس کر کے بہت یہ دکھ دائیک گلہ ہن پر انتو جو اس قوم جس نے ساڈ گروہ نے سارے سنسار دے بچے شانتی دا سندیش دتا تے انسانیت دا سندیش دتا نام دا کنیاں بکششاں کیتیاں گروہ نے پھر انہ دے پیروکاراں نے چیتاں نے آج بھی جڑی ہے سکھ قوم دے جگہ جگہ دیشان دے بچے جا جا کے جڑے ہن انہ دیشان دے ترکیاں دے بچے اس سے پا رہے ہن سوئیس کر کے جادہ ویستھار بچ نہ جاندے ہوئے اسی بہت تنواد کر دے ہن جتے دار ساہ وانناں دا بدائی دے پا ترہن اسی بھی بے انتی کی تیسی منٹ صاحب نو بھی عوضوں بھی کہ گروہ گرنسہ مہراج واسطے جو بھی کوئی بھی کریں گے تیسی بھی دازری بھی نار کھرنگے سوئیس کر کے بہت بدائی دے پا ترہن دنیا سی بے اجکل کے سکول سمجھ نہیں ہے بھائی اینی لائف ویزی ہو گیا کے سکول ٹائم ہی نہیں ہے گروہ باستے ٹائم نہیں ہے ترم باستے ٹائم نہیں ہے ساڑے بجور کے کنے مہان سن جنہوں نے پروار باہر داتے سو وقت کٹنا ٹائم کٹنا یہ بڑی بڑی گل ہے قوم باستے ٹائم باستے اجیلہ کٹ رہے ہیں پوریاں ہو گیاں سجامہ اجے تک بھی نہیں ایک انسانیت دا مسئلہ نہیں ہے انہوں کی اندکاران دا مسئلہ نہیں ہے سو اس کر کے سکھ قوم جو انصاف مانگ دیئے انصاف مورچا سری گروہ گرنسہ مہراج سارے دنیاں دے سنسار دے سنجی ہن مسلمانانو بھی واجٹھاؤنی چاہین دیا ہندو بھی انو بھی واجٹھاؤنی چاہین دیا سکھانی دا گلے گیا دیشہ ہم دیشہ مجھ بیٹھے ہیں سکھ سنگتاں اسی پچھلے سمندی ویچ بھی تک ساوان آتے جا کے چلو فور نہیں کوئی خال لابد آپ پہ بینٹی دا کر لو پر انتو پہ یہ کتر نہیں ہندے ہیں اجے سکھ کٹھے ہو جاندے ہیں لیڈر نہیں کٹھے ہندے موڈی کٹھے نہیں ہندے ایک ارداس واسطے بھی سی اکتر نہیں ہو سکتے پھر اسی ہور کی کرنے اے دے ویچی سفلتا دا راز ہے دشمیش پتہ جی خالصہ پانت ساجیا کالپرخدہ حکم ہویا کیوے انتی کیتی ہے کالپرخدیو ڈھانڈ جو میں جور کر وچن کہا سر نے آئیں پانت چلے تب جگت میں جب تم کرو سر یہ تسی صحیح تھا کرو سکھ بھی ایسے کر کے ہر کارج دیوچ گرو دی بدل صحیح تھا چوندہ ہے جتے صدگردی کرپہ ہندیا سر اوپر تھاڑا گرسورہ نانکتا کے کارج پورا اوٹھے اسی ہومیں تو بچ جاندے ہیں جو کے ساڑے ویچ فٹاندہ کارن بڑھن دی ہے صدگردی کرپہ کارن گرمکتائی فیلے جو مانمکھ لوگ مانمکھ تنیاں فلا رہے ہیں جب کاؤں دیوچ بھی بندیاں پا رہے ہیں انہانو سمتھا بے جہاں پھر جتے دار صاحب انہان دے لاج کردن انہانو سمتھا بہت ساریاں سو مشکلان پانتے دے در پیشان سو اسی اکتر ہوئے سو سارے جڑے پروند کہان بہت ہی بدائی دے پاتر خان جتہ دار صاحبان ہر روز ہی سما کردیں آج اس کو کارن سنگ جی وی آن سنگ والا دار بان صاحب اور بہت سارے پرچارک مہا پرش سو اس کر کے کام آج گھنٹی کنی گھنٹی ہے کنی گھنٹی ہے کنی گھنٹی ہے کنی گھنٹی ہے اکھوار دیوچ پوک دیخواہر سی تے پرانتو پوک جڑے ہن کنی گھنٹی ہے سکسنگ تاں ہور بھی جڑے واقعی نال اس کافلے دیوچ آئے ہن بابا ہیمز سنگ جی جہدہ راجہ راج سنگ جی پائتہ ارمیر سنگ جی کر انگنے والے بابا گرچان سنجی کورگن گودھائے والے تے ہور سکسنگ تاں بابا بوٹا جی گھنٹی سوا ٹکی صاحب ماتا پا گودھال ٹکی صاحب تے ہور سکسنگ تاں جنیاں بھی آئیں ہن اس ہی اپنے والے لگنندہ تاں نواد کر دیاں ہور بھی جو بچہ بچہ اس ویچ شامل ہو رہے ہن بدائی دے پاتر ہن تے بچے بچے نو شامل ہونا چاہیندہ ہے جاگ رہی ہے قوم وہ اس کر کے سہجے سہجے اس کر کے جاگ دیاں کیونکہ قوم دے نانتے کئی واری جڑا ہے اس ترین دے حالاتاں ہو گیاں بوٹاں لے لیاں سرکاراں قیم کر لیاں سکھی دے جڑاں بچے پھر تیل دتے جاں پھر سکھ سامان دے نام بارتے سکھی دے نام بارتے پھر سکھان دے پھٹھ بھی جو چھوڑے مارے جو لوگ کاندہ کٹا نہیں ہے سیس کر کے قوم سہجے جاگ دیاں ہن جتے دار سہوارنا دا جو اس سور ہے تے فیدک ہے تے بدائی دے جو لوگ ہن اینہ کارنا کر کے تھوڑا ٹائم لگ دا ہے پرنتو پیار تا ہر سکھ دا ہے گرو گرنسا مہراجیاں دے ناڑ گانی دے ناڑا جوی برکرا رہ دے برکرا رہنا چاہیں دا ہے سو اس کر کے سارے پنجاب نو سارے نو جاگنا چاہیں دا ہے سرکارا نو انیاں دیرا نی لگونیاں چاہی دیاں دیریاں ہی جڑے ہن اے مورچان دا کارنا بنیاں کنے سال بیت گئے پھر سرکاراں دیا ویو کو پھی مطلب دباؤنا ہی جڑا ہے جروری سمجھ لن دیاں بیرانو بس دوائی دو آجنو پھر کادیاں سرکاراں ہنیاں چوٹیاں سرکاراں ہنیاں سو اس کر کے مورچان سفلتا وال باد رہا ہے اسے قوم قطر ہو رہے ہن سدگر سچے پاس شہور کے ارپا کرنے چڑھ دیاں کلاں پردان کرنے اپنے خال سے نو ایک تعدہ ورطارہ کرنے اسیں ارداس بھی انتی بھی کریئے جو سدگر سچے پاس شہور نے وڈی کے ارپا کیتی ہے ساڑے تے کسی بیسے تا گرمت دا گرمت دا خارس دا آنتی بہتا مول کا ہے جو گروہ نے پردان کیتے ہیں ارداس بھی پھر ڈی وڈی شکتی پردان رکھ دی ہے سو سانو سارے انو ارداس بھی انتی کرنی چاہیں دیا کتر ہونا چاہیں دیا بھی انتیاں ہن سارے پانکھ قوم دے وچ داثرے عملوں بھی ساریاں پاس داثرے کی سارے مطلب جنے بھی ہجارہ سکھنے اسی شردہ لو لوگ ہاں بھائی بھی انتیاں کر دی ہن سارے جتھے وندیاں سستامہ جو بھی مخی لوگ ہن بھی اکتر ہوگو تے ساڑیاں بینتیاں پروان کرو سردہ لو سکھا دیاں سسی جتھے دار ساہوانوں موڈی ہو تے مخی ہو اکتر ہوگے جتسی اکتر ہوگے تا سی لوگ جڑے سردہ لو لوگ ہاں اونا نو بھی خوشی ملوگی چڑھ دی کلا بھی ہوگی سادگران دی کرپا بھی ہوگی سویس کر کے اسی انہاں کچھ بول دی سماپتی کر دے ہاں سادگر سچے پاشا ساڑے سارے انتی کرپا کرنا اکی پنت خال سے دی تا ہمیشہ چڑھ دی کلا رہی ہے چڑھ دی کلا ہی رہنی ہے کیونکہ خالسہ اکال فرخ کی فوج اس دن جس نے بھی ٹکر لئی ہو چکنا چوری ہوئے نہیں دے اج تک نہ خال سے نو کوئی باجی ہاری سو خالسہ کیونکہ اکال فرخ دی فوج ہے ہنگتان دا شکار ہو مانگے پھر نی کوئی گل بڑھنی ہے سو اسہ نو کوئی اچھے راد کھاؤن سیکھ قوم نو سیکھ قوم نو تے پھر چل کے جڑا ہے اپنے مزلان بھال بھدے تے گرو نانک دا چندہ سارے سنسار دے وچ پھیلے گرو سہب دا ستکار ساری دنیا دے وچ بھر قرار ہوئے ساری دنیا شانتی ہوئے یہی گرو سہب نانک دا جڑا ہے مکھ جڑا ہے جس وقت صدقرہ نے پر وار وار دتے کڑیاں کڑیاں قربانیاں تتیاں تبیاں تے بیٹھ کے